سوال یہ ہے کہ نسبندی والے شخص کی امامت کے بارے میں کیا سوال ہے یعنی جس شخص نے نسبندی کرا لی ہو اور اب وہ شخص امام ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز درست ہے پڑھی جا سکتی ہے یہ نہیں کافی امپورٹنٹ سوال ہے اور بار بار لوگوں کے ذہن میں یادتا بھی یہ لوگ کئی دفعہ اس کو ای میل میں بھی بار بار پوچھ چکے ہیں تو سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ کام کرایا ہو یعنی نسبندی کرا لی ہو کسی بھی وجہ سے ہو تو اگر وہ شخص توبہ کر چکا ہے اپنے اس گناہ سے خصوصا لوگوں کے سامنے تو اس کے پیچھے نماز میں کوئی کراہت نہیں ہے تو کسی بھی شخص کے خاص طور سے امامت کے تعلق سے جتنی اور و فکر لوگ جو ہے وہ اس کے عیب پر کرتے ہیں کہ فلاں میں پہلے یہ عیب تھا یا کسی کے تبدیل ہونے سے پہلے اس کے پچھلی زندگی کے بارے مغور کرتے ہیں کہ وہ شخص ایسا تھا تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی یہ امام تو پہلے ایسا تھا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی تو جس طرح ان لوگوں کو یہ ساری باتیں یاد رہتی ہیں کسی کے پچھلے گناہ اور اس کے پچھلے کام تفصیلاً یاد رہتے ہیں اسی طریقے سے ان لوگوں کو شریعت میں توبہ بھی یاد ہونی چاہیے کہ اسلام کے اندر ایک توبہ جیسی چیز بھی ہے اور اس کی کیا کیا خاصیت ہیں اس کی کیا کیا فضیلت ہیں علماء کے پاس بیٹھ کر اس کی تفصیل بھی جان لینی چاہیے تو یہ وسوسے نہیں آئیں گے کیونکہ یہ سکھے کا ایک رخ ہے اور ایک پہلو ہے کہ تمام گناہ تو یاد رہتے ہیں پچھلے ساری زندگی کے معاملات امام کے یاد رہتے ہیں لیکن امام نے توبہ کر لی یہ لوگ بھول جاتے ہیں اور اس توبہ سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا یہ بھی بھول جاتے ہیں اور حضور پاک نے توبہ کرنے والے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا یہ بھی بھول جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں توبہ کرنے والے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں تو اسی طریقے سے وہ ایک لفظ توبہ کی بھی تفصیل اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کے بارے میں بھی علماء سے سیکھیں معلوم کریں کہ توبہ کیا چیزیں کس چیز کو کہتے ہیں تو جو شخص جو ہے کیسا بھی گناہگار اگر اس شخص نے سچے دل سے واقعی توبہ کر لی اور اس چیز پہ اتمنان بھی لوگوں کو ہو جائے کچھ وقت کے بعد یہ لوگ اس چیز پہ گواہ ہیں کیا وہ شخص اس فیل میں جو ہیں وہ مبتلا نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جس نے توبہ کر لی گویا سمجھو کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں اور جو کسی توبہ پر آر دلائے گا تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ بندہ اس پہ الزام لگا رہا ہے اس میں جب تک خود مبتلا نہ ہو جائے تو یہ ڈرنا چاہیے کسی کو بھی کسی کے بارے میں اس طریقے کی خاص طور سے قوم کے امام کو لے کر مسجد کے امام کو لے کر اس طریقے کی افواہیں یا باتیں پھیلانے سے لوگوں کو بدزن کرنے کے بدغمانی پیدا کرنے کے بارے میں لوگوں کو یعنی ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ فتنے باز لوگ ہیں جو آپس میں دلوں میں فتنے اور وسوسے پیدا کرتے ہیں تو اگر امام ایسا ہے کہ اس نے کسی بھی وجہ سے مجبوری میں جان بوجھ کر یا کیسی بھی طریقے سے اگر اس نے نسبندی کرا لی ہے اور بعد میں اس نے توبہ کر لی ہے کہ بھئی یہ جو میں نے کرایا مجھے احساس ہے میں نے جذبات میں غلط کام کیا یا غصے میں غلط کام کروا لیا اور ہم میں اس سے توبہ کر چکا ہوں تو پھر توبہ کے بعد کوئی گنجائش نہیں بستی کسی کو کچھ بھی کہنے کی کیونکہ جب اللہ تعالیٰ زامین ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ذمہ داری لے لی ہے کہ جو شخص توبہ کر لے گا اس کے تمام گناہ معاف ہے سچے دل سے جن نے توبہ کر لی وہ ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تو اتنی ساری فضیلتیں توبہ پر ہیں تو اس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے لوگوں کو کہ توبہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے صرف گناہ پر نظر نہ رکھے تو اس لیے اس شخص کے بیچے نماز جو ہے وہ توبہ کرنے کے بعد ہو جائے گی کوئی کراہت نہیں باقی ایسے امام کو چاہیے کہ وہ جو لوگوں کے اس کو اگر یقین ہے کہ ان لوگوں کے اندر یہ بدعومانی فیلی ہوئی ہے ان لوگوں کے پاس بھی اعلانی ہے اس چیز کو بتا دے یا وقتاً فوقتاً بتاتا رہے لوگوں کو اگر ضروری سمجھتا ہے تو کہ بھئی فلان شخص کو یہ میرے بارے میں وہمت اس کو بتا دے کہ بھئی میں اس چیز کی توبہ کر چکا ہوں اور آگے بھی لوگوں کو چاہیے کہ جو امام کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں تو کچھ قوم کی خود بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو آگا کرے کہ بھئی ایسی بات نہیں ہے کبھی کبھی جس طریقے سے لوگ کہنے میں لوگوں کی حمایت میں جو ہے امام کے خلاف لوگ بولتے ہیں کبھی ان کو یہ بھی چاہیے کہ کبھی امام کی بھی حمایت میں بولا کریں کہ بھئی اگر ایسی باتیں تو چل کے پتا کریں ہو سکتا ہے کہ بھئی بندے نے توبہ کر لی ہو تو جب کسی شخص نے کیسی بھی گناہ سے توبہ کر لی تو امام بننے کی شرائط اس میں ہے تو امام بن سکتا اس کے پیچھے نماز بالکل صحیح ہے اور اگر اس کے پیچھے نہیں پڑھو گے آپ اپنی نماز کو تو پھر حال مقتدیوں کو خود پتائے گی کیسی ہے اور کیسی نہیں ہے تو یہ تو لوگ جانتے ہیں تو اس لئے امامت کے اوپر اتنا وہ نہ کیا جائے کہ توبہ کرنے کے بعد بھی کسی کو رسوہ کیا جائے اس کی باتیں نکالی جائیں کرالی نزبندی توبہ کر لی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لی تو بندوں کو یہ حق نہیں ہے کہ توبہ والے گناہ پر واپس اس کو آر دلائیں نماز ان کے پیچھے امام کے پیچھے ہو جائے گی پتھر نے ہسر آلے پھرانوار بنایا